ائرپورٹ پر سیول ایوییشن کے زیر احتمام ہونے والی واق کی قیادت ائرپورٹ مینیجر سید آمیر محبوب نے کی جپٹی مینیجر ائرپورٹ کیسر یار خان، جنرل مینیجر کمرشل آمیر ممتاز، پبلک ریلیشن آفیسر کامران ملکس میں ملازمین کی کثیر تداد نے بھی واق میں شرکت کی واق کے بعد سید آمیر محبوب اور ملازمین نے ائرپورٹ پارکنگ میں پودا لگایا ائرپورٹ مینیجر سید آمیر محبوب کا کہنا ہے کہ ائرڈے اور شجرکاری مہم کا مقصد لوگوں کو پودوں کی افادیت اور محولیاتی علودگی کے بارے میں آگاہی دینا ہے دوسری جانب محکمہ محولیات اور غیر سرکاری تنظیم ایکو گرین سوسائیٹی کی جانب سے ائرڈے کے حوالے سے واق کا نکات کیا گیا ٹاؤن حال سے پی ایم جی چونک تک ہونے والی اس واق میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ہلکاروں نے بھی شرکت کی واق کی قیادت کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈسٹرک آفیسر محولیات جونس زاہد نے کہا کہ محکمہ اپنا کام پوری ذمہ داری سے کر رہا ہے تاہم محولیاتی علودگی کے بارے میں شہریوں میں بھی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایکٹ کا جو پری ایمبل ہے جو تھیم ہے وہ انفورسمنٹ اور اویرنیس بھی ہے پبلک اویرنیس ہم سارا سال انفورسمنٹ کرتے رہتے ہیں انفورسمنٹ کے سلسلے میں ہم نے ہیوی فائنز دکھ رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ لاکھ رپے فیکٹیوں کو جرمانہ ہوئے ہیں اور آج کا مقصد ہمارا جو ہے پبلک اویرنیس ہے محکمہ جنگلات اور گورنمنٹ کالی ٹاؤنشپ کی بوٹینیکل سوسائٹی کے اتاون سے بھی ارڈے کے حوالے سے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈویینل آفیسر سید محمد اکمل رحیم کالیج کے پرنسپل ڈاکر محمد اجازبر بھارڈنی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ محمد اتھر حسین شاہ اور اساتزہ کی کثیر تداد بھی موجود تھی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ فیزا نور سٹی فورٹی ٹو